آئی کس کے کہنے کے اوپر ایک ڈیپٹی سپیکر ہمارے ہی جو بھاگ گیا تھا اور دوسرا جو نون لیگ کے سارے کرتا تھا کبھی پولیس اندر آئی نہیں سکتی اسمبلی کے اندر اور اس طرح آکے حملہ ورنی ہو سکتی اور اس کی آڑ میں جو ان کے پرائیویٹ کوئی برکر تھے کوئی گنڈے ٹائپ تھے انہوں نے آگے اودم چایا یہاں خواتین زخمی ہوئی ایک خادون تو بڑی اللہ تعالی نے اس کی جان بچائی آسیا بی بی کی تو اس طرح باقی بھی کہیوں کہ ابھی تک جو ہے وہ سرجدیاں ہو رہی ہیں اور اب تو بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن اس کو بھی ہم بلا نہیں سکتے اور جنہوں نے کیا ہے ان پر اور ان جیسے لوگوں پر ایک بڑا بدنما داغ ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ رہے گا تاریخ کا حصہ اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک بھائی چارے کی سیاست بھائی چارے کی فضاء کے ساتھ اور یہ جتنے بل میں نے آپ کو بنائے ہیں نا اس میں ہم چاہتے تو آپ اسی ان کو نہ شامل کرتے ہیں پھر بھی ہماری مجورٹی تھی لیکن ہم نے ان کو بھی شامل کیا ہے اچھے کام میں برے کام کے تو وہ خود ہی بادشاہ ہے نا ان کو تو فرق نہیں پڑتا اور ماشاءاللہ وہ تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے ہر پانچ سال بعد دس سال بعد آتے ہیں آنٹھ دس سال بعد اور پچھلی ساری تبائی کر کے دو تین سال لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں اور جہاں سے ٹرین انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے جس سٹیشن سے وہی اسی سٹیشن سے ٹرین دوبارہ شروع ہوتی ہے اور تبائی کی ٹرین جیسے آپ اوپر فوٹو دیکھئے نا آپ نے جو ٹرین آئی تھی آخری مائیگریشن کی انڈیا سے آدھی کاٹی ہوئی تھی لوگ مرے ہوئے تھے اس طرح کی ٹرین ہے ان کی نون والوں کی تو اب بہرحال ہماری طرف سے کبھی اس طرح کی فضاء جو ہے نہ ہی ہم نے بنے دی تھی ایک بائی چارے کی فضاء کے ساتھ سب سے زیادہ میکسیمم لیجسلیشن جو ہوئی ہے آپ قریب اٹھا کے دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی کے عمران حان صاحب کی قیادت میں اور اس دور میں وہ ہوئی ہے اور یہ بھی یہ بھی عزاز میں سمجھتا ہوں راجہ بشارت صاحب کو بطورے لا منسٹر پارلمنٹری فیض منسٹر یہ ان کو جاتا ہے تو آخر پہ میں تھوڑا سا بھول گیا تھا تو جو آپ ساری پینٹنگ دیکھ رہے ہیں بہترین پینٹنگ کے بھی جنہوں نے کی ہیں ان کے والد صاحب بھی کرتے ہیں وہ خود بھی وہ تیجہ فروقی در ہماری ایمپی ہیں ان کے ہزبنٹ ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ان کا میں شکریہ دعا دا ہے ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ اور دل کی گرائیوں سے آپ کا شکریہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اسی طرح اس نظام کو عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لے کے چلیں اور دین کی سربلندی کے لیے لے چلیں اور ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے اور اس کام کو جاری رکھیں گے یہ صدقہ جاری ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دناب سبتین سان صاحب راجہ بشارت صاحب میہ محمد رشید صاحب اسلم اقبال صاحب محمد خان پرنسپل سیکٹری اور انلاک صاحب سیکٹری اسمبلی اور چیف سیکٹری صاحب آئی جی صاحب اور تمام سیکٹری صاحب اور دہائیتی قابل احترام موزز ایم پی ایز خواتین و حضرات آج شکر احمد اللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اضا کیا جائے کم ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں ہر ایک کی اپنے لیول پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس کو پایات کمیل تک بچاؤں تو آج میرے لیے یہ دن ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے بارہ پندرہ سال انتظار کرنا پڑا اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کیونکہ یہ شروع سے ایک عادت میری ایڈویلک ہو گئی بچپن سے کہ کام جب نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر اضا کرنا جب ہونا تو پھر تو ویسی شکر اضا کرتے ہیں لیکن اس میں ذرا بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی درار نہیں آتی تھی تو اللہ نے پھر راستہ بھی پھر خود ہی بنایا مجھے تو پتا نہیں اور میں نے یقین کرے یہ جب پی ٹی اے کی حکومت میں میں چیز منسٹر بنا تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کیسے اللہ تعالی نے مجھے لاغ بٹھا دیا ادھر ادھر سے زگر سائق سے پکڑ کے دیسے پھینک دیا تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کا موقع ملا ہے اور پھر وہی سے ہی حملی شروع کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انیس سو اٹھتی میں یہ بیلڈنگ بنی تھی اصل جو بیلڈنگ تھی انگریزوں کے زمانے میں اس وقت کی ہم نے سب ہم نے سوچا تھا جب میں سپیکر بنا گیا یہ جگہ تھوڑی ہے راج صاحب اس وقت ہم سوچ رہے تھے صرف مسجد بنا سکے پھر جب چیز منسٹر بنا تو مجھے یہ بری رخاش بھی تھی موقع بھی تھا تو ہم دوزار چار میں سب تین صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے منسٹر تھے مائنز اینڈ منگلز کے تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور میں نے پھر سنگے بنیاد رکھا اور آج یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آئی جی صاحب مجودہ اس وقت میرے پی ایسو تھے یہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت تو اس کے بعد پھر جب موقع آیا تو میں جب سپیکر بنا دوبارہ پی ٹی ای کی قومت میں تو ہم سب نے پھر دوبارہ یہ ارادہ کیا تو بزدار صاحب کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہو جائے جلدی جتنا تو بہتر ہے تو اس میں پھر سب ہی نے اور یہاں سنبھل صاحب بیٹھے ہیں اس وقت یہ چیئرمند پی این ڈی تھے میں ان کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں فانڈز کی کمینی آنے دی اور سیکٹری فنانس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر سیکٹری سی این ڈی وی جہاں بیٹے ہیں شیئر دل صاحب ان کا بھی خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی ساری ٹیم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری محترم خاتون ہیں اس نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی اور کیپٹر اسود اللہ خان اس وقت سیکٹری سی این ڈی وی تھے شروع شروع میں بعد میں پھر تبدیل ہو گئے تو دو خواتین کا کیا نام تھا ہاں ایک تو جنہوں نے اس میں نے نا ایک کمپوٹیشن کرایا تھا کہ اس کا ڈیزائن جو ہے اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے ایک ریپلکہ ہو اور اس میں مقابلہ بھی ہوا تو جو ہماری جو ہماری